بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ٹپ کے متعلق بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ گوہ کروم کے اوپر بکس مارک کو بڑی آسانی کے ساتھ وان بائی وان یا ایٹ ٹائم اکٹھے سارے بکس مارک کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کافذار دوستوں کو اس ٹپ کے متعلق نہیں پتا ہوگا میری یہ ویڈیو شروع سے اینڈ تک آپ دیکھتے جائیں جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں اس طرح آپ فالو کرتے جائیں اور انوانٹیڈ بکس مارک کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا گیا ہے کہ اپنے کروم براؤزر کو اوپن کر کے یہ جو رائٹ کارنن پر تین ڈارٹس نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اور ان کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ بکس مارک والے جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ کرسر لے کر جائیں گے تو سائٹ پہ یہ بک آپ کو نظر آ رہا ہوگا شو بک مارک اس کے نیچے آپ کو بک مارک منیجر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اس بک مارک منیجر کو آپ کو کنٹرول پلاس شرٹ پلاس او کی مذہ سے بھی اپنے سامنے ڈسپلی کرا سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو تمام بک سمارک وہ میرے سامنے ڈسپلی ہو چکے ہیں اگر میں ان کو ون بائی ون ڈلیڈ کرتا ہوں تو کافی سارا ٹیم لگ جائے گا اور اگر میں ان کو اک اٹھا ٹلیڈ کروں تو ایک کلک پہ یہ سارے ڈلیڈ ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو ان سارے بک سمارک آپ اٹھ ٹائم ایک کلک پہ ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ون بائی ون ڈلیڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ دوسری بک مارس ہے تو اس کو میں ڈلیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے اوپر میں اس کے سائیڈ پہ یہ تین ڈارٹس بنے ہوئے اس پہ میں کلک کروں گا اور تیسری آپشن جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے ڈلیڈ اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ بک مارک ڈلیڈ ہو جائے گا اسی طرح اگر میں کسی اور بک مارک کو ڈلیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہ تیسری آپشن میرے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو میں کلک کروں گا تو یہ ڈلیڈ ہو جائے گا اب میں اگر کافی سارے بک مارک اس میں سے جو مجھے نہیں چاہیے ہوں گے اور جو مجھے چاہیے وہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور جو مجھے نہیں چاہیے تو میں ان کو ڈلیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کنترول اپنے کیبورڈ سے کنترول کے بٹن کو پریس کر کے جو آپ کو کمارگ گلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں اور جو چھوڑنے ہیں ان کو چھوڑتے جائیں اور اسی طرح آپ ان کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تو یہ ہائلیٹس ہوتے جائیں گے اور جو ہائلیٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کر کے یہ جو پہلی پہلی آفشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ جو ہی کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹڈ جو بک مارس ہیں وہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور جو انسیلیکٹڈ ہیں وہ پاکی رہ جائیں گے تو اس طرح ناظرین ہم سارے بک مارس کو سیلیکٹ کر کے ایک کلک پہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ون بائی ون بھی ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو جقیناً آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے